ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں یعنی جس طرح فیزیکل تیر ہوتے ہیں ایسے ہی جو حاسد جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اگر محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی پروٹیکشن ہو چکی ہو جیسے نماز کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اذکار کے ذریعے اور خاص طور پر معبضتین جو ہیں کل اعضب رب الفلق کل اعضب رب الناس اس کے ذریعے تو پھر وہ تیر جو ہیں وہی جل بھن جاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے لیکن اگر وہ شخص نعمت پا کر اللہ کا شکر گزار نہیں اپنی عبادت کا دھیان نہیں رکھتا تو وہ تیر جو ہیں اس کو جا لگتے ہیں اور پھر ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں چلتا اور انسان مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ کبھی یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں اور نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعَيْنُ حَقٌ نظر لگنا برحق ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت نظر سامنے کوئی آئے تو اس وقت لگتی ہے اور بعض وقت تصویروں وغیرہ پر بھی لگتی ہے یعنی آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا یہ رواج عام ہو گیا ہے شادی ہوئی شادی کی تصویریں فیس بک پر ڈال رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے کس حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے پھر اسی طرح یہ کہ بچہ پیدا ہوا پہلے دن کی بچے کی تصویریں ڈال دیتے ہیں اور وہ ابھی معصوم سا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو ابھی کوئی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں ہوتی تو اس کو اسی طرح اثر ہو جاتا ہے بعض اوقات پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے تو جب تم اپنے کوئی منصوبے بناو تو رازداری سے کام لو یہ نہیں کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جب انسان کچھ کر لے پھر اس کے بعد تو سب کے سامنے آ ہی جائے گا اور اس وقت تک وہ کام ہو بھی چکا ہوگا پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی موت کا سبب بھی نظر بن سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے یعنی بہت سے لوگوں کو بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اچانک کوئی برین ہیمریج ہو جاتا ہے اچانک ہی کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی نظر بد ہو سکتی ہے اسی طرح جانوروں کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی بعض جانوروں کو جب نظر لگتی ہے تو تڑا پٹتے ہیں اور کھڑے کھڑے گر کے ختم ہونے لگتے ہیں تو ان تک بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں تو نظر بد کا ایک سبب جو ہے وہ حسد ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کے واقع ہونے کی جگہ جو ہے یعنی حسد دل میں ہوتا ہے اور پھر دل سے نگاہ تک اور زبان تک آتا ہے اور بعض وقت نگاہ سے انسان دوسرے کو نقصان دیتا ہے اور بعض وقت زبان سے دیتا ہے یعنی حسد جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دوسرے کی چگلی غیبت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا ہی چلا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی ہے یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے اور حدیث سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے پھر جب یہ محبزتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی اور صرف محبزتین پڑھتے تھے یعنی کل اوزو برب الفلق اور کل اوزو برب الناس اور اس سے علاج کیا کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ جن جو نظر لگاتے ہیں وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی اور انسان تو ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلان شخص جا ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے یا ہمارے بارے میں اس طرح سمجھتا ہے تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جتنے حد تک بچ سکیں لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ان سے کیسے بچ سکتے ہیں ان سے صرف یہ ہے کہ ان دعاوں کو صبح و شام پڑھا جائے اذکار کو تو اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے پھر اسی طرح جو تاثیر کے اعتبار سے جو نظر ہوتی ہے اس میں خوشی سے بھی لگ جاتی ہے نظر بعض اوقات یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حسد کی وجہ سے ہی لگے دشمنی کی وجہ سے ہی لگے بعض اوقات خوشی یا تاجب کی وجہ سے بھی یعنی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں واو کیا ڈریس ہے کیسا گھر ہے کیسا میک اپ ہے کیسی جولری ہے کیسی ارینجمنٹ تھی فلان چیز فلان چیز تو اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بری نظر سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خوشی کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ جاتی ہے حالانکہ وہ حسد نہیں پیار کی نظر ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو اپنے بچوں کو دیکھے اپنی نعمتوں کو دیکھے تو ما شاء اللہ پڑے قرآن مجید میں آتا ہے سورة القحف میں وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهُ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا یعنی یہ اللہ کے کرنے سے ہی سب ہوا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اور کبھی وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی یعنی نیک آدمی کسی کی نیکی پر خوش ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے تو جب کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراں برکت کی دعا دیں کہ اللہ ان کو برکت دے اچھا کھانا دیکھیں اچھا ڈریس دیکھیں اپنے بچے کو کوئی نیکی کا خیرات کا صدقات کا کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اس سب چیزوں پر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہم کہتے ہیں مبارک دینی ہے کوئی حج پہ جاتا ہم واپس آتا تو ہم اس کی مبارک دیتے ہیں کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم مبارک دیتے ہیں کسی کا بزنس اچھا فلرش کر جاتا ہے تو اس پر مبارک دیتے ہیں کبھی کسی کے جاب اچھی لگ جاتی ہے کسی کو کوئی عودہ ملتا ہے تو اس کو مبارک دیتے ہیں تو ہمارے دین میں جو مبارک کا کانسپٹ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے اور حاسد یا خوش ہونے والے دونوں کی نظروں سے بچائے یعنی کہ جو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اس سے بھی بچو اور جو اچھے خوش ہو کے اپنے بہن بھائی اپنے والدین ان کے بھی نظر سے بچ سکو